اٹکنا اٹکنا مطلب بولتے ہوئے اٹکنا اب میں اس کا ڈیمو پیش نہیں کر سکتا اچھا نہیں لگتا کچھ پیشنٹس پھر برا منائیں گے یا توتلا پن یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں لیکن ان کی دوائیں آپس میں ملتی جلتی ہیں تو آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے ڈاکٹر محمد ندیم سرور میرا نام اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں یہ عموماً بچوں میں پانچ سال سے لے کے دس سال تک زیادہ اس کی ریشو ہے لیکن کچھ لوگوں میں بڑوں میں بھی ہیں اس کو ہم کہیں گے سٹیمبرنگ اور سٹٹرنگ دونوں کی ڈیفرنٹ آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہی چیز بھی کہہ سکتے ہیں اور تھوڑا سا بس ڈیفرنٹ ہے بچہ جب بولنے لگتا ہے تو کچھ الفاظ وہ لوتی کھانی ہیں کوئی سطح لاد سے ہمیں اچھا لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ اچھا بول رہا ہے جی بولنا شروع کر دیا تو روٹی کو لام سے بول رہا ہے تو ہمیں اسی ٹائم اس کو روکنا چاہیے بچے کو کہ آپ بیٹا روٹی کہو دو چار پانچ دس پندہ دفعہ کہیں گے تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اچھا سٹیمبرنگ ہوتی کیوں ہے اور اس میں ہمیں کیا کچھ کھانا چاہیے کیا کچھ مریض کو دینا چاہیے اور اس کی میڈیسنز کون سی ہیں یہ ہمیں آپ کو آج بتاؤں گا ہوتی کیوں ہے دیکھیں میں اس ٹائم جو بول رہا ہوں یا جو میں ہاتھ ہلا رہا ہوں تو میرے دماغ سے سگنل آتے ہیں زبان کی طرف اور جیسے دماغ چاہتا ہے ویسے زبان میری ہل رہی ہے ٹھیک ہو گیا اس میں یہ پرابلم ہوتا ہے یعنی اس سگنل میں اگر پرابلم ہو جائے تو سٹیمبرنگ شروع ہو جاتی ہے اٹکنا شروع ہو جاتا ہے بندہ یا توٹلا بولنا شروع ہو جاتا ہے اس کا دوسری کاؤز کیا ہے وراستی اگر پیرنٹس کو ہے والد کو ہے تو اس کے بیٹے کو یا اس کی بیٹی کو جا سکتا ہے اچھا فی میل میں اس کا تھوڑا سا ریشو کام ہے اور میل میں زیادہ ہے دوسری یہ وجہ ہو گئی تیسری وجہ ہے دپریشن انزائیٹی اگر بچہ ہے تو اس کو سپریس کر کے رکھا ہوا ہے کوئی اس کو بول لے نہیں دے رہا یا وہ بڑے سے کسی سے ڈر رہا ہے تو تب وہ بول سٹیمبرنگ شروع ہو جائے گی تیسرا اس کے علاوہ اگر کوئی بچے کے ساتھ جیسے پیشے دنوں زیادتی کا مرتقب ہوئے کچھ بچے وہ اگر پرابلم ہو جائے تو تب بھی وہ دماغ پہ لے لیا اس نے تو سٹیمبرنگ شروع ہو جائے گی اس میں کھانا کیا چاہیے دیکھیں سب سے اچھی جو چیز ہے دماغ کے لیے کچھ لوگ بادام کہتے ہیں کچھ لوگ سوانف کہتے ہیں لیکن سب سے اچھی چیز جو دماغ کے لیے ہے وہ ہے اخروٹ ٹھیک ہے والنٹس اخروٹ استعمال کریں اخروٹ صبح ڈیلی اٹھ کے اگر بچہ ہے پانچ سال کا ہے تو اسے کوشش کریں ویسے اس کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہو اس کو کھلانا شروع کریں صبح اٹھ کے ایک اخروٹ اس کو دینا شروع کریں ٹوٹا ہوا نہ لیں پورا ایک سیل اس کو کھلائیں اس سے بچہ وہ اس ٹیمبرنگ اس کی ختم ہونے شروع ہو جائے گی بہتر ہونے شروع ہو جائے گی سب سے اچھی غذا یہ ہے اس کے بعد کچھ لوگ بادام کا کہتے ہیں لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ دو تین بادام رات کو بھکو دیا جائے اور صبح پانی اور نکاح اگر بچہ اوچھل کے اتار کے دے دی جائیں بادام آنکھوں کے لیے اچھا ہوتا ہے اور جو اخروٹ ہے وہ دماغ کے لیے اچھا ہوتا ہے تو یہ مسئلہ بیسیکلی دماغی ہے تو اس لیے ہم اخروٹ اس کو بچے کو استعمال کروائیں گے اگر بڑے کو ہے سٹیمرنگ یعنی کچھ بڑے بھی ایسے ہیں جو اٹکتے ہیں تو وہ بھی اخروٹ کا استعمال شروع کریں اور اس سے بہتری شروع ہو جائے گی دماغ یعنی طاقت پکڑنے لگ جائے گا میموری بہتر ہونی شروع ہو جائے گی اب اس کی اور کیا کیا اگر میں ٹپس بتاؤں آپ کو لیکن سب سے اچھا جو اس میں ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور سجدہ لمبا کریں سجدہ لمبا کریں یعنی اگر آپ ساری نماز فرض پڑھتے ہیں بہتر ہے ساری پڑھیں فرض سنت جو بھی ہے تو لیکن اس کے ساتھ اگر آپ سجدہ میں جاتے ہیں تو لمبا سجدہ کریں لمبے سجدے سے کیا ہوتا ہے لمبے سجدے سے دل آپ کا اوپر ہوتا ہے اور سر نیچے لگتا ہے زمین پر رش آف بلڈ دل سے دماغ کی طرف آتا ہے یعنی اجتماع جو ہے وہ سر کی طرف آتا ہے تو اس میں جو میموری کے حصے ہیں دماغ کے اور طاقت کے حصے ہیں جو نروز کے پرابلم ہیں وہ بہتر ہونا شروع جاتے ہیں اگر بچہ ہے تو اس کو بھی بچے کو ویسے تو نو سال کے بعد سختی کرنی چاہیے لیکن پانچ سال میں بھی اگر بچے کو عادت پڑھ جائے کہ سجدہ کرنا ہے تو بہترین ہو جائے گا اچھا دوسرے مذاہب کے لوگ اگر الٹا لٹکیں مطلب سر نیچے کریں اور ٹانگیں اوپر بیڈ میں رکھیں تو تب بھی اس سے فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے لیکن سجدے میں اس کے تو کیا افائد ہے وہ لمبا کریں اس سے بھی اس کو فرق پڑے گا اور دوائیوں میں ایک لاسٹ میں میں آپ کو اسلامی ایک چیز بتاؤں گا وہ لاسٹ میں بتاؤں گا پہلے دوائیوں کا سننے ذرا تو اس کی جو فرسٹ گریڈ کی میڈیسن ہے اٹکنے کی اور توتلے پن کی سٹرہ مونیم سٹرہ مونیم تھرٹی میں صبح و دوپیر شام استعمال کروائیں سٹرہ مونیم تھرٹی میں دوسرے نمبر پہ ایک بات اور میں دوائییں اور بھی تین چار آپ کو بتاؤں گا کہ ہومیپیتھک میڈیسن جو ہیں وہ سمٹمز لے کے دوائی دی جاتی ہیں سر سے پاؤں تک سمٹمز لے کے پیشنٹ کی پھر دوائی دی جاتی ہے جیسے کہ مرازتی ہے تو اور دوائی ہوگی اگر اس کو فیزیکلی کو ویکنس ہے اور دوائی ہوگی ہو سکتا ہے ٹانسلز ہوں ٹانسلز کی ویسے بریک وہ کھانا نہیں کھا رہا برین کا پرابلم ہوگیا تو اور دوائی ہوگی کچھ لوگ ہیں جو غصے میں اٹکتے ہیں جب غصہ آئے گا تو ان کے موں میں وہ اٹک جائیں گے ٹھیک ہے لفظ کچھ اٹک جائیں گے تو ان کی اور دوائی ہے اور کچھ لوگ ہیں جب آہستہ بولتے ہیں تو تب اٹکتے ہیں ان کی اور دوائی ہے تو اس لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ ہومپیتھک ڈاکٹر جو بھی آپ کے شہر میں قریب ہے اچھا ہے ہر شہر میں ڈاکٹر موجود ہیں تو ان کو آپ کنسرل کریں اگر مجھے دکھانا چاہ رہے ہیں تو بیسٹ ہے کہ فیصل آباد میں کلینک پر تشریف لائیں یا پھر آپ میرا نمبر نیچے آ رہا ہے zero three hundred eight double six one six nine zero اس پہ کال کریں یا ویڈس ایپ کریں تم مجھے ساری سمٹمیں بتائیں تو آپ کو میڈیسن بتا دوں گا بہتر ہے کہ ایک دفعہ دکھائیں اب پھر دوبارہ وہی جو دوسرے ممالک میں ہیں یا عام جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے باقی دوائیں کونسی ہونی چاہی ہیں سٹیمرنگ کے لیے دوسری دوائی اس کے ساتھ جو بیسٹ ہے بائیو کیمک میں کالی فوس ہے کالی فوس پٹھوں کو تاکر دیتی ہے برین کو تاکر دیتی ہے اور سارے جسم کے لیے بہت عالی ہے سٹرامونیوم کے ساتھ اس کو دے سکتے ہیں سوپر دوپیر شام سٹرامونیوم دے چار چار گولیاں کالی فوس چھے ایکس میں دینے شروع کر دیں اس کے ساتھ اگر غصے میں پیشنٹ اٹکتا ہے تو ہائیوسائیمس ہے ہائیوسائیمس تھرٹی میں سوپر دوپیر شام وہ دے سکتے ہیں اور ایک بوویسٹا ہے دوائی وہ بھی دے سکتے ہیں اگر ہلک یعنی تو تلاپ پن اس میں ہو تو اس میں بھی دے سکتے ہیں دیسرا ایک لیکککائنم دوائی ہے وہ بھی اس میں دے سکتے ہیں لیکن سمتم ہونی چاہیئے لیکککائنم دینجرس میڈیسن ہے خود ہی آپ نے نہیں لینی ڈاکٹر سے پوچھ کے لینی ہے ویسے نہیں لینی ٹھیک ہے کچھ ہمارے دوستوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اس پر تو وہ آپ لیککائنم کو ایک سائٹ پر کرنے میڈیسن ڈاکٹر سے پوچھے بغیر نہیں لینی اس کا سورس آف ڈرگ اتنا اچھا نہیں ہے جاندی جس سے وہ دوائی بنتی ہے اس کے ساتھ میرا ایک دو پیشنٹ ڈسرائم چل بھی رہے ہیں اور کچھ الحمدللہ ٹھیک بھی ہوئے ہیں بہت نائنٹی ٹو سے میرا کلینک ہے تو بڑے پیشنٹ اس قسم کا ٹھیک ہوئے اس کو ایک پیشنٹ کو میں نے بتایا اور اس سے وہ فرق بھی پڑا ہے میں نے پڑا بھی ہے دروش شریف پڑھیں آپ دروش شریف پڑھیں آپ دروش شریف پڑھنے سے زبان جو ہے وہ بہت دفعہ اوپر تعلق کو لگتی ہے تو زبان کی ایکسسائز ہوتی ہے اور اس سے بہت چانسز ہیں میرا ایک پیشنٹ ہے نام نہیں میں بتاؤں گا عبداللہ اس کا نام ہے خیر تو وہ اس دروش شریف پڑھتا ہے بے الکل پورے دروش شریف میں اٹکتا نہیں ہے وہ بے الکل اٹکتا نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ انکل یہ کیسے ہے کہ میں وہ پڑھتا ہوں تو نہیں اٹکتا اور ویسے مجھے بولنا ہے لیکن وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کیسے میں اس سے ٹھیک ہو جوں گا دیکھیں ایمان اگر آپ کا صحیح ہے تو دروش شریف بہت ساری مسئلوں کا حل ہے تو دروش شریف پڑھیں اس سے بھی زبان جو ہے وہ زیادہ چلتی ہے ایک تو ثواب ہوگا گناہ بھی ختم ہوگے مہد عبادت ہے جس میں گناہ ختم ہوتے اور ثواب بھی ملتا ہے باقی عبادت میں تو ثواب ملتا ہے نا تو دروش شریف میں یہ ہے دروش شریف پڑھیں درود ابراہیمی پڑھیں بیسٹ ہے اس سے بھی زبان کی ایکسٹریز ہوتی ہے اور ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے اچھا کچھ جو توتلاپن ہے ایک تو ہے اٹکنا اس میں کچھ لوگوں کی زبان یہاں پہ جڑی ہوتی ہے جیسے میری زبان باہر نکل آئے گی وہ بچے دیر سے ہی بولنے لگتے ہیں یا پہلے پہلے توتلا بولتے ہیں تو ان کا بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سرجن کو دکھا کے وہ زبان نیچے سے تھوڑا سا کٹ لگاتے ہیں یہ جو زبان ہے ٹپ بھی یہاں جڑی ہوتی ہے ہماری تو باہر نکل آتی ہے ان پیشنٹ کی باہر نہیں نکلتی ہے تو وہ تھوڑا سا کٹ لگا کے کسی بھی سرجن کو دکھا کے ہو سکتا ہے بولنے لگ جاتا ہے لیکن لیت بولتا ہے تو آج ہم نے سٹیمرنگ پہ آپ کو سارا بتایا دوبارہ کہوں گا کہ میڈیسن خود لینے کی کم کوشش کی جائے گا ڈاکٹر کو دکھائیے گا ہمیپیتھک میں سٹیمرنگ کا مکمل علاج موجود ہے لیکن اس کو ٹائم لگے گا ٹھیک ہے میڈی میں ہم چھ مہینے تو کہیں نہیں گئے چھ مہینے سے اوپر جس میں میڈیسن کھانی ہے اور چھ مہینے میں اگر سرٹی پرسنٹ بھی ٹھیک ہو گیا ہے تو پھر اس کو کیری آن کرتے ہیں اور پیشنٹس ٹھیک ہوتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ڈاکٹر محمد عدیم صلور میرا نام اور آپ میرا یوٹیب چینل دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کی رہے ہیں اور ویڈیوز شیئر بھی کریں اللہ حافظ